بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم analytical chemistry 3 یہ course پڑھیں گے یہ ہمارے bs program کا آخری course ہے analytical chemistry کا اس کے بعد آپ analytical chemistry تب ہی پڑھیں گے اگر آپ analytical chemistry کو as a specialization subject choose کرتے ہیں final year میں آج ہم اس course کو start کرتے ہیں ہمارا topic introduction to spectroscopy تو اس course کے جو ہمارے objective ہیں وہ کیا ہے کہ اس course میں ہم یہ course میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سارے کا سارا spectroscopy اس کے theory and principles اس پہ base کرتا ہے اور اس کے بعد جو یہ course کا 70 to 80% جو portion ہے وہ spectroscopy میں سے بھی آگئے usable spectroscopy کو in detail یہ جو ہے اس پہ جو ہے focus کرتا ہے اس کے بعد باقی applications ہیں اور تھوڑا سا جو intro باقی یہ کچھ جو ہے spectroscopic techniques ہیں ان کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ interaction جو ہے light کا matter کے ساتھ electromagnetic radiation کیا ہوتی ہیں ان کی properties کیا ہوتی ہیں کچھ major main units جو ہیں conversions جو ہیں وہ انہیں ہم پڑھیں گے پھر ہم spectroscopy کو اس طرح سیکھنے کی کوشش کریں گی کہ جیسے ہم عام جو ہمارے ہم نے پہلے جو analysis یا tools سیکھے ہوئے جیسے gravimetric یا volumetric analysis ہے جس طرح ان میں feasible reliable ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں spectroscopy اس طرح سے پڑھاؤں کہ آپ لوگ اسے بھی اسی طرح ایک جو ہے analysis کا جو tool ہے اس کے طور پر لیں اور اسے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں اس کے بعد spectroscopy کو ہم کس طرح اپنے جو chemical problems ہیں ان کو solve کرنے کے لیے ہم use کر سکتے ہیں specifically ue visible spectroscopy کو مارکے چلتے ہیں جیسے اس کے بعد ہے spectroscopy کہ spectroscopy ہوتی کہ measurements جو ہیں مطلب وہ light یا کوئی بھی electromagnetic radiation ان کی فارم پہ جو dependent ہے ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں electrical chemistry میں ٹھیک ہے اور یہی spectroscopy ہے کہ interaction of radiation with matter تو اس میں جو radiation ہیں وہ specifically electromagnetic radiation ٹھیک ہے ان کی جو interaction ہے matter کے ساتھ ٹھیک ہے matter کے ساتھ وہ کس طرح سے interact کرتی ہیں اور interact کرنے کے بعد جو radiation ہیں ہم ان سے کیا data لے سکتے ہیں کیا ہم matter کے بارے میں study کر سکتے ہیں یہ spectroscopy ان ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ مجموعہ ہے ٹھیک ہے اب spectroscopy جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم کوئی بھی مالیکیول ہے کوئی بھی atom ہے آئین ہے matter کسی بھی طرح کا ہے ہم اسے اپنی اس عام جو آنکھ ہے سمات یا اپنی جو ساتھ ہے اس سے ہم نہیں دیکھ سکتے اس کے اندر اس کی جو ہے properties کے بارے میں ہم predict نہیں کر سکتے ہم اس کے کسی بھی طرح سے ہم اپنی بالکل جو visible آئی ہے اس سے ہم کچھ بھی نہیں کسی اس matter کے بارے میں کوئی بھی چیز ہم نہیں بتا سکتے تو spectroscopy بالکل ایک آنکھ کی طرح ہمیں جو ہے وہ help کرتی ہمیں matter کے بارے میں اس کی properties کے بارے میں جو ہے ایدھر qualitatively اور quantitatively اور if you want to generate both data quantitative as well as qualitative یہ ہمیں spectroscopy جو ہے data generate کرنے میں ہمیں دیکھنے میں مدد کرتی ہے ٹھیک ہے اب spectroscopy میں جو ہے یہ analytical method ہے اس میں ہم کہا کہ جو radiation کو produce جو ہو رہی ہے absorb ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد absorb کے بعد وہ ہم اس کی جو absorbed radiation committed radiation یا scattered radiation اس کی مدد سے ہم جو ہے کسی بھی چیز کی جو properties کو determine کرتے ہیں وہ spectroscopy اس کا نام ہے دی spectrometer اب ہم بات کریں گے spectrometer کی spectrometer کوئی بھی ایسا instrument ہے ہم روڈس جو sense میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے narrow down نہیں کر رہے ہیں یہ جیسے general term ہے کوئی بھی ایسا instrument ہے جو کہ ہمیں فیزیکل characteristic property جو ہے وہ major یا analyze کرنے میں مدد دے مثال مطور پہ mass spectrometer ہے وہ mass spectrometer کا کام جو ہے وہ mass to charge ratio جو ہے کسی بھی substance کی instrument کی given name میں جو ہے وہ اسے find کرنا ہے ٹھیک ہے جو instrument کی limit of protection اس میں رہتے ہوئے mass to charge ratio find کرنا ہے تو یہ mass spectrometer کا کام ہے اسی طرح اور کوئی بھی جو ہے کوئی بھی spectrometer جو ہے وہ instrument جو ہے اس کا کام کسی فیزیکل پروپرٹی یا characteristic کو given جو اس کی instrument کی range ہے اس میں measure کرنا analyze کرنا یہ spectrometer کا کام ہے تو جنرل spectrometer جو ہوتے ہیں مدد کومنلی ان میں جو یہ کچھ common ہوتے ہیں ان کی جو components ہیں جیسے کہ ایک source ہوگا کوئی بھی اس کے بعد منوکرومیٹر ہوگا پھر درمیان میں سامپل ہوگا پھر اس کے بعد detector ہوگا اور پھر read out یا recorder ہوگا read out device ہوگی اسے ہم جساں دیکھ لیتے ہیں یہ بھی یہاں پھر یہ اسے آپ source کہہ لیں source کے بعد یہاں پہ یہ monochromater ہوگا ہے ٹھیک ہے monochromater کے بعد اس کے بعد منوکرومیٹر جو ہے منوکرومیٹک ریڈیئیشن کو جسٹ پاس آؤٹ کرے گا آگے کو بھیجے گا اس کے لیے اس کے بعد یہاں سامپل ہوگا یہ ہمارا جو کہ سامپل پہ منوکرومیٹک ریڈیئیشن فال کریں گی پھر اس کے بعد یہاں پہ ہمارا آدھے گا ڈیٹیکٹر جو کہ سامپل سے ریڈیئیشن جب انٹریکٹ کر کے جو آ رہی ہیں آگے جو نے جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرے گا اس کے بعد ہمارا جو ریڈ آؤٹ ڈیوائس ہے جس پہ ہمیں ایک گراف سا کسی بھی sort کا جو ہم ٹیکنیک جو ایسے یوز کریں اس کے حساب سے ہمیں ویریابلز کریں گراف مل جائے گا اور پہ وہ ہمارے ریڈ آؤٹ ڈیوائس ہوگی ٹھیک ہے جی تو اب ہم آگے چلتے ہیں یہ ہے ٹائپس آف سپیکٹرسکوپی آہ نارملی آپ کتابوں میں ٹیکس بکس میں دیکھیں گے زیادہ ہے اب آپشن سپیکٹرسکوپی پہ ہی فوکس کیا ہوتا ہے اور سپیکٹرسکوپی کی ڈیفنیشن بھی زیادہ آپشن پہ ہی اور کئی جگہ پہ امیشن پہ بھی فوکس ہوتا ہے لیکن زیادہ آپشن پہ کا فوکس کیا ہے اب کیا ایسا نہیں ہے سپیکٹرسکوپی جو ہے وہ جو ریڈیشن ہمیں میٹر سے ہمارے جو سامپل سے انٹریکشن کے بعد ملتی ہے وہ تین طرح کی جو ہے وہ ریڈیشن حاصل ہو سکتی ہے اور اس کی بیس پہ ہمیں جو سپیکٹرسکوپی کی ٹیکنیکس ہیں میں آپ کو ان کی ایک ایک انسال بھی لوں گا یا تو جب ہماری جو ریڈیشن ہیں وہ میٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں یا تو وہ ابزورب ہو جاتے ہیں ابزورب ریڈیشن یا ہماری جب ریڈیشن جو ہے وہ سیمپل کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں تو سیمپل جو ہے ہمارا وہ ہائر انرجی سٹیٹ پہ جاتا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ جو ہے سٹیبل خیل سٹیٹ پہ آنے کے لئے ریڈیشن امیٹ کرے گا تو امیٹر ریڈیشن ہیں اس کے بعد سکیٹرڈ ریڈیشن ہے کیونکہ سکیٹرنگ کا ایک فنومن ہے پورا فزیکس مو تو سپیکٹر سکوپی تینوں پر بیس کرتی ہیں تینوں تناکی ریڈیشن پر ابزوربشن سپیکٹر سکوپی ہے یوی ویزبل سپیکٹر سکوپی آئی 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 آر سپیکٹر سکوپی کیٹرنگ سپیکٹر سکوپی ہے یہ سب سے فیمس ہے ہم ہمارے سلبس میں تو نہیں ہوتی لیکن یہ ہے حضور ریمنت جو سپیکٹرسکوپی ہے وہ اسی سکیٹرنگ کے پرنسپل پر ہے پھر امیشن سپیکٹرسکوپی میں فلوریسنس امیشن سپیکٹرسکوپی ہے اٹومی امیشن سپیکٹرسکوپی ہے یہ تینوں جو ہیں سپیکٹرسکوپی کی جو ٹائپس ہیں اس بیسیز پر یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اب ہے جی نیچر اینڈ پروپٹیز آف الیکٹر مگنیٹک ریڈیشنز ہمیں اس کو دیکھیں گے سب سے پہلے الیکٹر مگنیٹک ریڈیشنز ہوتی کھائیں الیکٹر مگنیٹک ریڈیشن z ایک فارم آف انرجی ہے ٹھیک ہے یہ ریڈینٹ انرجی کی وہ فارم ہے جو پارٹیکل نیچر اور وییو نیچر دونوں رکھتی ہے ٹھیک ہے الیکٹر مگنیٹک ریڈیشنز ہوتی ہیں ان میں ایسی انرجی کی فارم ہے اس میں بہت الیکٹکل اور مگنیٹک کریکٹریسٹرک ہوتے ہیں الیکٹرسٹی اور مگنیٹیزم سب سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ دو الگ فورسز ہیں لیکن یہ جیمز میکسویل نے ان کو یونیفائی کیا تھیوری آف الیکٹر مگنیٹیزم دی اور ان دونوں فورسز کی یونیفکیشن کی اس نے بات کی اس کے بعد آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ ہمارا یہ سارا کورس اور جو سپیکٹرسکوپی ہے وہ انٹریکشن آف الیکٹر مگنیٹک ریڈییشنز with matter اس پہ جو ہے وہ چال رہی ہے اب اس کے بعد ہم اس کی کچھ پراپٹیز وغیرہ سٹیڈی کرتے ہیں نیچر اینڈ پراپٹیز آف الیکٹر مگنیٹک ریڈییشنز میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ الیکٹر مگنیٹک ریڈییشنز جو ہے وہ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ جو ہے وہ لائٹ جو ہے وہ سٹیٹ لائن میں ٹریول کرتی ہے ٹھیک ہے لائٹ کے لائٹ ٹریولز اینہ سٹیٹ لائن لیکن یہ جو کنسپٹ تھا یہ کچھ اہم فنومناز جو ہیں جیسے کہ انٹرفیرنس ہے ریفریکشن اور ڈائفریکشن ہے اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتا تو اس بنیادے پھر یہ سپوس کیا گیا کہ جو لائٹ ہے وہ ویو کی فارم میں ٹریول کرتی ہے ویوز کی فارم میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ فنومناز تو جو ہے وہ ہو گئے ہمارے اس میں مدد جسٹیفائی ہو گئے لیکن جو ہے پھر جب انٹریکشن آف میٹر ویڈ ریڈییشن کی بات آئی تو کونٹم مکینکس جو ہے وہ یہ سجیسٹ کرتے کہ الیکٹر مگنیٹک ریڈییشنز جو ہے ان کی ڈوال نیچر ہے کیونکہ جو ویو لائک نیچر ہے الیکٹر مگنیٹک ریڈییشنز کی وہ اس کنسپٹ کو جو ہے وہ انٹریکشن آف میٹر ویڈ ریڈییشن اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاتی تو پارٹیکل نیچر جو ہے وہ اس سارے کونٹسپٹ کو جسٹیفائی کرتا ہے تو اس لیے پھر جو ہے یہ کونٹم مکینکس نے یہ کہا کہ یہ کچھ پراپٹیز جو ہے وہ ویوز کی اور کچھ پراپٹیز جو ہے پارٹیکلز کی جو الیکٹر مگنیٹک ریڈییشنز جو رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور الیکٹر مگنیٹک ریڈییشنز میں جو جو پارٹیکل لیک جو کریکٹریسٹک سے ان میں یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکٹر مگنیٹک ریڈییشنز وہ ڈسکریٹ پیکٹ آف انرڈی ہیں اور ایک اس ہر ایک کو ہم فوٹونز کہتے ہیں تو ایچ فوٹون جو ہے وہ پوزیسز اماؤنٹ آف انرڈی اور وہ انرڈی جو ہے اسے ہم کوانٹم کہتے ہیں اب یہاں پہ کیونکہ ہم نے الیکٹر مگنیٹک ریڈییشنز کی جو انٹریکشن کی بات کی ہے میٹر کے ساتھ تو یہ فوٹون کنسیپٹ ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں کہ پیکٹ آف انرڈی جو ہے ٹھیک ہے ڈسکریٹ پیکٹ آف انرڈی جو کہ انٹریکٹ کرتا ہے بسکلی میٹر کے ساتھ لیکن پھر یہ ہے کہ جب زیادہ جو ہیں وہ فوٹونز وہ آپس میں ملتے ہیں ٹھیک ہے اور لارج نمبر فوٹونز جو ہیں وہ انبال ہوتے ہیں ایک سی پراؤس میں تو پھر یہ ویو نیچر ہے یا والی جو پکچر ہے وہ ہمیں جو ہے اصل کنسیپٹ اس کا وہ کلیر کرتی ہے کچھ کریکٹریسٹکس پہ آ جاتے ہیں الیکٹر مگنیٹک ریڈیشنز کے الیکٹر مگنیٹک ریڈیشنز ہیں وہ اس کے دو کمپننٹس ہیں ایک الیکٹرک اور ایک مگنیٹک اور وہ دونوں ایک دوسرے کے پر فرنڈکولر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کچھ اس تر ہیں ہوگا آہ این ہے انہوں نے دیکھتے ہیں خوش ہے یہ ہے اور یہ ہے یہ اس طرح ہے تو یہ الیکٹرک فیلڈ ہے یہ مگنیٹک فیلڈ ہے تو آپ یہ اس طرح دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کے پرپینڈکولر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد الیکٹر مگنیٹک کی ریڈیشن کی سپیڈ جو ہے وہ 3 x 10 ریزوی پاوریٹ میٹر پر سیکنڈ ہے اس کے بعد اب ہم یہ آتے ہیں الیکٹر مگنیٹک سپیکٹرم کی طرف سپیکٹرم کے جو لیٹھ موس سائیڈ ہے وہ گیما ریز ہے اور رائٹ موس سائیڈ پہ جو ہے وہ ریڈیو ویڈ ہے گیما ریز جو ہیں وہ سب سے شارٹر ویولیند کی ہوتی ہیں اور اس کی فریکوینسی سب سے زیادہ ہائی ہوتی ہے اور انرجی بھی سب سے زیادہ ہائی ہوتی ہے کیونکہ یہ پیچھے ہم نے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انرجی اور فریکوینسی کا ڈریکٹری ریلیشن ہے کسی بھی جو ہے ویڈ کی وہ انرجی جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو اس کی فریکوینسی زیادہ ہے فریکوینسی زیادہ ہے تو انرجی زیادہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ یہاں ایک چیز ہے لیکن جتنی شورٹر ویو لیند کی ہوگی اس کی انرجی اتنی زیادہ ہائی ہوگی لانگر ویو لیندز ہے لیس انرجی ٹھیک ہے تو یہ ریڈیو ویوز ہے یہ بالکل لویس انرجی کی ہوتی ہیں ان کی ویو لیند سب سے زیادہ لانگ ہوتی ہے امید ہے یہ آپ کو اس کی جو الیکٹر مگنیٹک ریڈیشن کی پروپرٹیز سمجھ آگئی ہوگی تو اب ہم نیکٹ لیکچر میں اپنا اس کے کچھ یونٹس پڑھیں گے اور اس کی کچھ انرجنز دیکھیں گے